دوستو آدھا برج میں انیس احمد خان دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے آپ سے مقاطب ہوں جو سودیر سی جاگرن منچ ہے آر ایس ایس کا ایک بہت بڑا جو سنگٹھن ہے اس نے پھر موڈی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے موڈی سرکار کے پہلی ٹرم میں بھی موڈی کے خلاف رہا کیونکہ وہ نیجی کرنڈ کے بہت برودی ہے باہر کا جو انویسٹمنٹ ہے جو انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ اس کے ایف ڈی آئی کے بہت برودی ہے تو پچھلی بار اس نے کئی ریلیاں کی تھی دلی میں بھی ریلی کی تھی اس کے خلاف اور اب وہ پھر مخد ہو چکا ہے موڈی کے خلاف اب حالانکہ موڈی نے بڑی کوشش کی ہے پچھلے سالی بڑی کوشش کی تھی کہ سوڈیسی جاگرامانت ہے منچ ہے اور جو دوسرے اور سنگٹھن ہے اس طریقے سے کہ مزدور سنگ ہے جو آر ایسس کا بڑے سب سے دیش کے سب سے بڑے سنگٹھن ہے ان کو اپنی طرف ملا لیے جائے لیکن نہیں ملے کیونکہ موڈی جی کی پالسی جو ہے کچھ مزدور برودھی مانی جاتی ہیں اور ایف ڈی آئی تو آپ دیکھ رہی ہیں باہر کا جو انویسٹمنٹ آ رہا تو دیشی انڈیسٹی بلکو ٹھپ ہوتی چلی جا رہی ہے اس میں سوڈیسی جاگرامان منچ کو احتراج ہے لہذا آر ایسس کے سنگٹھن سوڈیسی جاگرامانس نے موڈی سرکار کی خلاف پھر مورچہ کھول دیا ہے اس نے ایک بار اور مورچہ کھولا تھا وہ تھا اٹل بہاری بچپی کی سرکار کے خلاف جو ان کا سائننگ انڈیا تھا اس سائننگ انڈیا کی چمک نکال دی تھی اس نے وہ جو ہارے تھے موڈی وہ اٹل جی اس کے بروت سے ہی ہارے تھے اس نے دیش بیا پی جواندولان کر کے تو یہ بڑا مکھر قسم کا اور بڑا انٹی سسٹم منچ ہے آر ایسس کا آر ایسس کی بھی نہیں سنتا ہے جب کبھی آ جاتے ہیں تو منج کے سانیوز جگ جو ہے اسوانی مہاجان نے دور سنچار کے چہتے میں وشش کر فائیو جی کے لیے نیٹ ورک چینی کمپنیوں کے پرویس کی انہمتی دینے کا بروت کیا ہے انہوں نے کہا کہ سوادیسی منچ کا کہنا ہے کہ دور سنچار نیٹ ورک نرمال کا کام سرکشہ کی درستی سے گھرلی کمپنیوں کے لیے آر اکشت ہونا چاہیے یہ بھی ہے کہ جو چائنیز کمپنی ہے وہ سپائنگ کرتی ہے یعنی جاسوس ہی کرتی ہے جو نیٹ ورکنگ کے ذریعے توجی جو ہوتا ہے ان کے ذریعے وہ جاسوس ہی کرتی ہے ایک تو یہ الک سے ہے لیکن سوادیسی جاگرنل منچ کا کہنا ہے کہ کیوں نہیں یہ سوادیسی دیسی کمپنیوں کو سرکاریں دی رہی ہے اس کو چین کو کیوں دی رہی ہے جبکہ اس کے خلافی الزام لگی ہوئے ہیں منچ نے دور سنچار چھت کو مہتپونڈ ایوہ رن نیٹک بنیادی دھانچہ چھت گھوست کرنے کی مانگ کی ہے ایک مہتپونڈ ہے جائرسی بات ہے دور سنچار چھت کیونکہ اس میں جتنی بھی ہماری انفارمیشن ہے وہ چلتی ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ رن نیٹکار اور بنیادی دھانچہ چھت گھوست کرنے کی مانگ کرتے ہوئے ویدیشیوں کے پر بیس کو روک لگا دی چین کا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ اس میں پر بی ویدیشیوں کو بلکل بھی انٹری نہیں ہونا چاہیے نہ انہوں نے اس میں سمولیت ہونا چاہیے انہوں نے عروب لگایا ہے کہ اس سمائے بھارت کے دور سنچار نیٹورک کے لیے ایک بڑے حصے میں چین کا قبضہ ہے یہ بات کہہ رہے ہیں جبکہ یہ دیش کی سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ چین کے اس کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ جاسوسی کرتی جس سنستہ کو یہ دی رہے ہیں وہ کام مانا کو دیتی ہے اس کے ذریعے ہماری ساری قسم کی انفارمیشن ہے آر تک ساماج ایک اور راج نیٹک ساری انفارمیشن اسٹیٹیزک جو ہماری سین انفارمیشن ہے وہ چائنے کے پاس چلی جاتی ہیں سوڈیسی جاگرمنٹ کی مانگ ہے کہ امریکہ اسٹیلیا نیوزیلینڈ کی طرز پہ بھارت میں بھی بھارتی چاہیے سامان خریدو ابھیان کے اور دور سنچار سرکشاہ ادینیم بنانا چاہیے اتنی بڑی بڑی جو کنٹ چیز ہیں آسٹیلیا امریکہ نیوزیلینڈ ان میں باہر کے لوگوں کا ان چیزوں میں گھسپیٹ نہیں ہے اور وہاں یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا سوہ دیشی سامان خریدنا ہے امریکن سے امریکن کا ہی سامان خرید دیں گے نیوزیلینڈر نیوزیلینڈ کا بنا ہوگئے سامان خرید دیں گے آسٹیلیا سے آسٹیلیا کا بنا ہوگیا سامان خرید دیں گے ان لوگ کیا پالسی بنی ہوئی ہے ہمارے ہم کوئی پالوسی نہیں ہمارتھ کہ میں باہر کا سامان بکراہ ہی ہم امپورٹ پہ جی رہے ہیں بلکل ہمارے دیا سے ا ان کا ایک سپورٹ بند ہے nomination ایک سپورٹ کرنے اسے احمد اچھا سامان ملتا ہے کریں بلی کمپنیاں بند ہو جائیں ہم باہر کیا پوچھیں گے کیونکہ تب ہی ہم بیچیں گے تب ہوگا ہمارے پاس مال ہوگا نہیں یہ چل رہا ہے سواتے سی جاغن منچ کا آروپ ہے کہ بھارتی کمپنیاں دیشی نیڈورک بکس کرنے میں شکشم ہے پر سرکار انہیں پرتشاہت نہیں کر رہی ہے سیدھا سیدھا مہدی سرکار کی پر ان کا یہ آروپ ہے منچ نے یہ بھی آروپ لگا اور ڈر دکھلایا ہے کہ چین پر سوچنا پرادھوگک اور دور سنچار نیڈورک پر قبضہ نرماتہ سے دیش کی راشتی ایبم آرٹک سرکشہ کے لیے خطرہ بنا رہے گا یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں سواتے سی جاغن منچ کا بھروت یہی نہیں ہے وہ بجٹ میں اناؤنس کیے گئے پانچ سال کے میں پانچ ٹیلین ڈالر کے لکش کا بھی بھروت کر رہے ہیں وہ اس کا بھی بھروت کر رہے ہیں کہ پانچ سال ٹیلین ڈالر کا آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس کی بھروت کی ایک بجا ہے ان کی وہ بجا ہے کیونکہ موڈی سرکار نے اس کے لیے بنیادی ڈھانچے میں سو لاکھ کروڑ کے انویسٹمنٹ کے لکش رکھا ہے جس کے لیے سورن بانڈ زاری کرنے کے لیے کر کے بدیش سے دھنج اٹھانے کی اوجینا ہے اب سورن بانڈ کیا ہے کہ سورن بانڈ کا بروت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو سورن بانڈ خریدیں گی وہ ایک قسم سے سرکار کے کرز دیں گی وہ سرکار کو کرز دیں گی اور وہ ایک جو ایک نشط سمائے سے میں مول دھن کے ساتھ وصولیں گی وہ سودیسی جاگرمنٹ ایپ دیا یعنی ویدیسی نیویس کے ہر دم بروتی رہا ہے بچ پر ہی سرکار کے جو ابھی میں نے بتایا کہ سائننگ انڈیا کی ہوا بھی اسی سودیسی جاگرمنٹ کا ویروت سوری بھی نکلی تھی دوہزار چودہ میں جاگرمنٹ نے میں یعنی اس سے جو سودیسی جاگرمنٹ ہے اس نے موڈی کی ویدیسی ویپار نہیں تھی کہ ویروت کیا تھا موڈی نے سنگ کے راستی میں جو موڈی جی نے بھی بڑی کوشش کی سنگ کے راستی مزدور سنگ اور سودیسی جاگرمنٹ چار ایس اس کو اپنی طرح ملانے کی بہت کوشش کی وہیں سرکار بھائی پوسٹ کے لیے حضبولے کو بھی انہوں نے داؤں پہ لگایا تھا لیکن مقصد کامیاب نہیں ہو سکا این موقع پہ بھائی جی آگئی بیمار تھے وہ اس اپنی پوسٹ پہ آگئے لہذا حضبولے اس پوسٹ پہ نہیں پہنچ پائے کیونکہ وہ سیکنڈ انڈ کمانڈ ہو جاتی ہے بھائی جی جوسی کے آنے کی بجے سے وہ ان کا موڈی کا پلان وہ ختم ہو گیا موڈی چاہتے تھے کہ ان پوری کی پوری آرس اس کو پر قبضہ ہو جائے بہت بڑی چال ہے پوری کی پوری آرس پر قبضہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے لیکن وہ چال کامیاب نہیں ہوئی لیکن آج موڈی سنگ سے بھی بڑا اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں اور ہے بھی تو لہذا لیکن ابھی تک یہ جو سودیسی جاگرمنٹ ہے اور جو مجدور سنگ ہے یہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں اب ایک بار پھر سودیسی جاگرمنٹ برود میں کھڑا ہو گیا ہے لہذا موڈی سرکار کے اوپر خطرہ مان رہا آنے لگا ہے اور کام میں ارچنے آنے لگیں گی اس طریقے سے کیونکہ یہ دیش کی سب سے بڑی سنستھاؤں میں سے مجدور سنگوں میں سے ایک سنگ ہے اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں بیدہ اگلیہ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت